بینگلور میں کسان نیتا راکیش ٹکائٹ پر ہوئے حملے کے خلاف سمیوکتہ ہوراٹا سمیتی کی جانب سے گلبرگا ڈی سی آفیس پر ہتجاج کر بی جے پی گورنمنٹ کے خلاف گصے کا اظہار کیا گیا ہے پروٹس کی ذریعے کہا گیا بی جے پی کے گنڈوں نے جو راکیش ٹکائٹ پر کالی سیاہی پھیک کر جو حملہ کیا ہے یہ حملہ صرف راکیش جی پر نہیں بلکہ پورے اسی فیصد بھارتیوں پر ہوا ہے بی جے پی ہر آئے دن کالے خانوں لاکر غریب جنتہ کو پریشان کر رہی ہے اور راکیش ٹکائٹ جیسے لوگ گورنمنٹ کے خلاف چٹان کی طرح کھڑے ہیں اس لیے بی جے پی گنڈوں کے ذریعے حملہ کروا رہی ہے پروٹس کی ذریعے بی جے پی کو چتابنی دیتے ہوئے کہا چاہے کتنے بھی حملے کر لو ہم بی جے پی کے خلاف جنگ اور مضبوطی سے لڑیں گے اس دیش کا کسان اس دیش کی جنتہ اسی پرتیشت جنتہ دیش کی کسانوں سے جڑی ہوئی ہے ایٹی پرسنٹ پاپلیشن آف انڈیا اس ڈائریکلی ڈیپنڈنٹ آن اگری کلچر تو اس نالا ایک بی جے پی حکومت کے پلوں نے راکش ٹھکیت جی پر انک نہیں پھیکی بلکہ اسی پرتیشت بھارتیوں کے چہرے پہ کالا شائع پھیکی ہے اور ان کی کالی ویچار دھارا جو اس دیش پہ کالے خانون لاکر اس ملک کو غریبے میں اور ڈھکے لنا بھوک مری کو ایک آمدانی کا ذریعہ ایک فیدہ مند کاروبار کرنے کا جو اگری فارملہ لایا تھا جسے ہم انٹی ہومن ایکس کہتے ہیں وہ فارمرز ایکٹ نہیں تھے وہ فارم ری فارم ایکس نہیں تھے بلکہ انسانیت کے خلاف آنے والے انٹی پیپل انٹی فارمرز ایکس تھے اس کا مقصد یہ تھا تو ٹرن ہنگر انٹو اے پروفیٹیبل بزنس جو اس کالی نیتی کے خلاف اس ملک کے کسان اور اس ملک کے کسان نہیں تھا جو اس منووادی فاسیوادی بی جے پی حکومت کے خلاف جو کھڑے ہو گئے جو ایک سال تک دلی کا گہراف کر کے اندولن کر کے اس بی جے پی حکومت کے گھٹنے جھکا دیے اور پارلیمنٹ میں وہ خانون واپس لینے پر مجبور کیا آج یہ بی جے پی اپنی کالی ویچار دھارا کی ہار کی بدولت اس کسان نیتوں پر حملہ کر رہی ہے ہم یہ بی جے پی کو چیتا ہونی دیتے ہیں یہ بھلے کچھ بھی کر لے کتنی بھی شائع پھیک لے کتنے بھی حملے کر لے اس ملک کا کسان انخلاب زندہ بات کسان اندولن زندہ بات کا نعرہ لگا کر اس بی جے پی کو ہر مرچے پر شکست دیتا رہے گا اور جس طریقے سے یہ کرنا ٹکا میں حرکت ہوئی ہے اس حرکت کے پیچھے یہ کرنا ٹکا کی اسٹیٹ گورنمنٹ شامل ہے بینہ کوئی اسٹیٹ گورنمنٹ سپانسرڈ کے اس طریقے سے کوئی ایک نیشنل لیڈر پر حملہ نہیں ہو سکتا اس نکم میں سی ایم کو فوراں برخواست کرنا چاہیے اور یہ ہوم منسٹر کو استفاہ دینا چاہیے یہ لگاتار چل رہے ہیں منووادی نفرت کی راج نیتی کے کرنا ٹکا میں حملے آج بہت سر سے اونچے ہو چکے ہیں آج ہم دیکھ رہے ہیں ایجوکیشن پولیسی کے اوپر ان کے حملے چر رہے ہیں اگری کلچر کے اوپر ان کے حملے چر رہے ہیں آج ہر سیگمنٹ میں بے روزگاری بڑھا کر لوگوں کو یہ لوگوں کو نفرت کی راج نیتی مل جایا ہے آج پیٹرول کیا دام بڑھ گیا آناج کا دام بڑھ گیا تیل کا دام بڑھ گیا ان کا کوئی انٹرسٹ اس عوام کو راحت پہنچانے میں مہنگائی کانٹرول کرنے میں نہیں ہے ہم یہیں سے چیتا ونی دے رہے ہیں بیجے پی کو کہ وہ سارے لوگوں کو ایمیڈیٹ ارسٹ کرے اور سب کو گنڈا ایکٹ میں ارسٹ کرے یہ گنڈا گردی سرکار جو بیجے پی کی ہے یہ گنڈا گردی سرکار جو چل رہی ہے ہم یہ گنڈا گردی سرکار کو چیتا ونی دے رہے ہیں اپنی یہ کالی راج نیتی روکے اپنی کالی پالوسیوں کو بدلے اور اپنی یہ کالی نفرت کی راج نیتی کو روکے ورنہ کرنا ٹکا کے ہر سٹیٹ ہر ڈسٹرک میں کسان آندولن کڑا ہوگا کسانوں کے اوپر جو حلہ شروع کیے ہیں ابھی جو اگلے سال میں جو ہوا ہے ایک سال کا جو ہوا ہے آندولن بہت بڑا بھارت دیس کی اتیاس میں جو بہت بڑا آندولن ہوا ہے جس کے سامنے موڈی کو جھکنا پڑا جس کے سامنے موڈی جو تین جو کسان ویروڈی قانون لائے تھے اس کو اپس لینا پڑا لیکن پھر انہوں نے اپنا جو ہے جالن کام شروع کر دیئے ہیں اس کے خلاف میں آج پورا دیس کے کسان کسان آندولن کسان سنگٹینوں نے پھر انہوں نے جو چنوٹی دیئے اس کے لئے کھڑا ہو گئے ہیں ان کو ہم بھارائیں گے بی جے پی کو بغائیں گے آنے والے جو راج چنو میں ہو یا لوگ سبات چنو میں ہو ان کے لئے ہم لوگ جو ہے نا اکٹھا ہو رہے پھر پھر شے اکٹھا ہو رہا ہے پھر شے اکٹھا ہو رہا ہے پھر شے ہم دولن شروع کریں گے یہ جانیموں کو ہم اس دیس سے بغائیں گے بولتے ہو یا آج ہوئے نا کھل ٹکای جی کے اوپر جو حلہ ہوا ہے اس کے کناب میں پورے کرنے اٹھک میں آج ہو ہم لوگ کالا دن منا رہے ہیں ایک کالا دن صرف جو ہے نا یہ ایک چھوٹا سا ایک ان کے لئے چنوٹی ہے لیکن ابھی پورے کسان آندولان پورے کسان سنگٹانوں نے پھر دل میں ملیں گے بہت بڑا آندولان کا اعلان کریں گے آنے والے کوئی بھی چنو میں بی جے پی کا جو ہے نا اس کو ہرائیں گے صرف ہرائیں گے نہیں بری طرح سے ہرائیں گے